بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کے نزدیک ایک ٹیچر کی تاریخ کیا ہے؟ ہم میں سے موصلی کا جواب ہوگا کہ ٹیچر وہ ہے جو ہمیں پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے آپ کا جواب درست ہے مگر ٹیچر کی دور جدید کی مارڈرن ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو وہ ڈیفینیشن کچھ یوں ہے کہ ٹیچر ایکول ٹو موٹیویٹر اگر ٹیچر موٹیویٹ نہیں کرتا وہ ٹیچر نہیں ہے پڑھا دینا، بتا دینا، سمجھا دینا ہی کافی نہیں ہے ایک سپارک پیدا کرنا، ویل پیدا کرنا یہ اصل کام ہے ترقی آفتہ ممالک میں ٹیچنگ کا باقعیدہ لائسنس لے کر ٹیچ کر سکتے ہیں اب اس ٹیچنگ لائسنس کو ایشو کرنے سے پہلے چھے میجر کوالٹیز کو چیک کیا جاتا ہے نمبر ون، سبجیکٹ گریپ جس کی اپنی مطلوبہ سبجیکٹ پر کمانڈ ہے وہ ایک اچھا ٹیچر ہے ویسے یہ بات تو ہمارے ہاں بھی کومن ہے لیکن ترقی آفتہ ممالک میں آپ کی سبجیکٹ گریپ کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی فوکس کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کی سبجیکٹ گریپ اپگریڈڈ بھی ہے عمومن طور پر وہی نولج ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں جو آخری ڈگری میں حاصل کیا ہوتا ہے نمبر دو پر کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں یہ بہت امپورڈنٹ پوائنٹ ہے کمیونیکیشن سکلز کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ فن ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے بندے کی سطح پر آ کر اس کو سمجھائیں نمبر تین پر سوشل جینئس ہونا چاہیے اس خاص ٹیمنالوجی کا مطلب ہے کہ اس بندے میں گھلنے ملنے کی صلاحیت ہو ملنسار ہونا ایک بندے کا کام ہی بچوں کے ساتھ ہے ان کو سکھانے کا کام ہے اگر وہ بچوں کو ہی پسند نہیں کرتا تو وہ کبھی اچھا ٹیچر نہیں ہو سکتا نمبر چار موٹیویشن ٹیچر میں موٹیویشن نہیں ہے جذبہ نہیں ہے پارک نہیں ہے تو وہ ٹیچر نہیں بن سکتا نمبر پانچ ای ٹرو لرنر سیکھنے کا شکین لازمی ہونا چاہیے اگر آپ میں علم سیکھنے کی پیاس نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کو کیا علم کا پیاسہ بنائیں گے نمبر چھے پروگریسیف ایڈیٹیوڈز ایک ٹیچر کے لیے آگے بڑھنے والا انسان ہونا لازمی ہے کیونکہ ٹیچر وہ ہے جو اس قوم کو آگے بڑھائے گا اگر وہ خود آگے بڑھنے والا نہیں ہے تو وہ قوم کو کیا آگے بڑھائے گا آپ کو ان کوالٹیز پر گور کریں اپنے بچوں کو ٹیچرز پر گور کریں امید ہے اس کے بعد آپ کو جواب مل جائے گا کہ آج ہمارے بچے باسلاحیت باہوصلہ اور باکامال کیوں نہیں بن با رہے اور بطور ٹیچر اپنی ٹیچنگ پر گور کریں شکریہ موسیقی موسیقی